ہم میں سے کون ایسا شخص ہے جو کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے سب سے قریب اور سب سے پسندیدہ انسان بننا چاہتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ایزی ٹپس بتا دیں اس حدیث میں اور کمال کی حدیث ہے تو کیا ہوگا اس ظلم کا جو ہزبنڈ اور وائف آپس میں کریں کیا بات ہے اس ظلم کی جو پیرنٹس اور بچوں کے بیچ میں ہو اور کیا کہیں گے آپ اس ظلم کے بارے میں جو فیملیز کے بیچ میں ہو رہا ہوں جب ہم کسی انسانوں قبول کہتے ہیں نا کہ ہاں جی مجھے وہ قبول ہے پریشتے میں تو ہم اقرار کرتے ہیں کہ وہ خوبیوں کے ساتھ بھی مجھے قبول ہے اور خامیوں کے ساتھ بھی قبول ہے وہاں پہ شادی کر دینا جہاں پہ وہ نہ کوئی کیمیسٹری میچ کر رہی ہے بس بچپن سے خواہش دی یا کوئی میٹیریل بینیفیٹ ہے اور کہنا ہے کہ تمہیں میں دودھ نہیں بخشوں گے کہ تمہیں یہاں پہ ہانی کرو گی اور کتنی خواتین ہم سے رابطہ کرتے ہیں کہ ہماری ہمارا دل نہیں چاہ رہا اور ہم پیڈنٹ سے کیا بھی رہیں بڑا مانی رہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الحمدللہ الحمدللہ اللذی حدانا لہذا وما کنا لنہ تا دیا لولا ان حدانا اللہ الحمدللہ وحدا وصلاة والسلام علی ملن نبی بعدا اللہم صلی وسلم مبارک علی نبی محمد امید آپ سب خیلی سے ہوں گے اور آج کا جو ٹاپک ہے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی میرے لئے اور آپ لوگوں کے لئے بینیفیشل بنائے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس پلانٹ پہ جتنے بھی انبیاء کو بھیجا one of their main goals was the establishment of justice جو بھی اللہ کا God کا اور humanity کے بیچ میں جو connection رہا اور communication رہا اس کی ایک بہت بڑی reason کیا تھی کہ اس دھرتی پہ اس گھروں میں لوگوں میں جسٹس کو maintain کیا جائے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے بے شک اپنے رسولوں کو clear science کے ساتھ بھیجا وَأَنزَلْنَا مَعْهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانِ اور ہم نے ان کے ساتھ ایک کتاب بھیجی اور میزان جسٹس کو یعنی ایک سکیل کو بھیجا کیوں بھیجا لِيقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْتِ تھاکہ وہ لوگوں میں جسٹس قائم کریں سو شریعت کے جو مین بڑے بڑے مقاصد شریعت ہیں purpose of شریعت ہیں وہ ایک ہے کہ جسٹس کو قائم کیا جائے عدل کی اقامت کی جائے اور اسی آیت کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدَ اور ہم نے لوہے کو بھی نازل کیا جس میں بڑی شدید qualities ہیں وہ منافع الناس لوگوں میں بڑا فائدہ ہے اس جس کا تو پہلی بات ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو جسٹس کیلئے بھیجا اور انبیاء کو بھیجا کہ لوگ آباس میں ظلم اور زیادتی نہ کریں لیکن جو ظلم اور زیادتی کرے گا تو پھر اس کیلئے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدَ ہم نے پھر آئرن کو بھی بھیجا کہ ایک تو انٹرنل پیوریفیکیشن ہے جو قرآن و سنت سے ہوگی پروفٹس اور کتابوں کے ذریعے ہوگی لیکن جو بندہ انٹرنلی اپنے آپ کو پیوریفائن نہیں کرتا جو ڈنڈے کے زور پر چلتا ہے تو پھر ہم نے ایکسٹرنل پیوریفیکیشن کا بھی ایک طریقہ بھیجا جیسے کیرٹ ان سٹک ہوتی ہے جیسے ہر بندے کیلئے ریوارڈز اور پنشمنٹ ہوتی ہے اسی طرح سے ہم پھر ان کو جیل بھی کریں گے ہم ان کو رولز اور پولیسیز اور لاوز بھی بنائیں گے ٹھیک ہے انسٹیوشنز اور کانسٹیوشنز بھی بنائیں گے تاکہ ان کو روکا جائے لیکن ایک جو مومن ہوتا ہے مومن ڈاز نوٹ نیڈ ایکسٹرنل پیوریفیکیشن یا ایکسٹرنل کیٹیلیسٹ کے اس کو روکا جائے ظلم سے مومن کو ہوتا ہے جو کتاب اور حدیث اور انبیاء کے جو میشن ویجن ہے اس کو سمجھ کے اپنے آپ کو انٹرنلی پیوریفائی کر دیتا ہے اور اس کو پتا ہے کہ جو ظلم ہے نا وہ تباہ و برباد ہوگا اور ظالم بھی تباہ و برباد ہوگا وعنة الوجوح للحی القیوم قرآن کہتا ہے کہ قیامت کے دن تمام جو چہرے ہوں گے وہ حل حی القیوم کے سامنے ہوں گے وَقَدْ خُوَا بَمَنْ حَمَّلَ ظُلْمَا اور وہ تباہ ہو گیا وہ برباد ہو گیا جس نے ظلم کیا ظلم بڑی بوری چیزہ اگر سٹرنجرز کے ساتھ کی جائے تو کیا ہوگا اس ظلم کا جو ہزبنڈ اور وائف آپس میں کریں کیا بات ہے اس ظلم کی جو پیرنٹس اور بچوں کے بیچ میں ہو اور کیا کہیں گے آپ اس ظلم کے بارے میں جو فیملیز کے بیچ میں ہو رہا ہوں آج کا ٹوپک میں اس چیز پر کور کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے آج ایک میریج اٹنڈ کی اور اس میں وہی باتیں ہو رہی تھیں بتایا جار تھا کہ جو پاکستان میں کوٹس اسٹیبلشت ہیں تو ان میں جب وہ صاحب گئے جو مجھے بتا رہے تھے تو کہتے ہیں کہ اراؤنڈ نائنٹی لوگ ڈائیورس کے لیے آئے ہوئے تھے اور صرف دو سے تین لوگ شادی کے لیے آئے ہوئے تھے اور یہ ڈیلی بیسس پہ یہ ریشو اتنا ہی ہوتا ہے بلکہ اسے بڑھتا جا رہا ہے یعنی اس ٹائم پہ یہ میں بات کروں اس ایک دو گھنٹوں میں اتنے لوگ آئے ہوئے تھے امیجن سارے دن میں کتنے لوگ ڈائیورس کے لیے آ رہے ہوں گے میں نے آج ہی جب ہم انشادی قبول کی تو اس میں جو شیخ تھے وہ خدبے کے بعد انہوں نے پتا کیا کہا انہوں نے کہا یہ جو اجاب و قبول ہوا ہے نا کہ آپ کو کیا ہی یہ لڑکی اتنے حق مہر کے ساتھ قبول ہے تو جو انہوں نے کہا قبول ہے تو کہتے ہیں یہ اجاب اور قبول یہ صرف قبول جو ہے وہ لڑکی قبول نہیں کیا آپ نے بلکہ لڑکی کے ساتھ جو تمام رسپونسیبیلٹیز ہیں اس کی سیکیورٹی اس کی سیلف ریسپیٹ کو سیکیور کرنا اس کی رسپونسیبیلٹیز وہ بھی آپ نے قبول کی ہیں اور یاد رکھیں یہ جو قبول ہوتا ہے نا جو لڑکی بھی کہتی اور لڑکا بھی کہتا ہے یہ خوبیوں کا بھی قبول ہے اور خامیوں کے ساتھ قبول ہے جب ہم کسی انسانوں قبول کہتے ہیں نا کہ ہاں جی مجھے وہ قبول ہے پریشتے میں تو ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ وہ خوبیوں کے ساتھ بھی مجھے قبول ہے اور خامیوں کے ساتھ بھی قبول ہے جس طرح کا ہے میں راضی ہوں اور مجھے قبول ہے اور میں اس کو اپنے ساتھ لے کے چلوں گا اور چلوں گی لیکن اکرم دیکھیں آج کے اپنی فیملیز میں سبحان اللہ بہت زیادہ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے مسلمان معاشرہ جو ایک سٹرونگ فیملی معاشرہ تھا وہ ٹوٹتا جا رہا ہے اور وہ ویسٹ کے جو پیٹننز کو اس پر چلتا جا رہا ہے اور یاد رکھیں جو بھی ظلم کرے گا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّ يَعْمُلَ ضَالِمُونَ کہ جو ظلم ظالم جو کر رہے ہیں یاد رکھیں اللہ سبحانہ وتعالی کبھی بھی اسے غافل نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالی تو یہ جو محلت دے رہے ہیں کہ فوراں سے آکھیں پکڑ نہیں ہوتی فوراں سے آج کو فورج کا ٹاک نہیں ہوتا یا پیرلائز نہیں ہوتا یا اس کے ہاتھ پاؤں میں جان ابھی تک ہے یہ اس لیے ہے کہ اس دن تک محلت دی جارے ہیں جس دن آنکھیں پھر جائیں گی اور خوف سے اور حیبت سے قرآن میں اللہ تعالی کہتے ہیں لَعْنَتُ اللَّهِ عَلَىٰ ظَالِمِينَ لَعْنَتُ وہ ظالموں پہ جو سٹرنجز پہ ظلم کرتے ہیں یا بیزنز پہ ظلم کرتے ہیں وہ تو ان پہ ہے ہی ہے یہ ظلم بڑا ظلم ہے جب اپنی وائیوز پہ اپنے بچوں پہ اپنے رشداروں پہ اپنے ماں باپ پہ کیا جائے اور یاد رکھیں لَعْنَتُ کا مطلب کیا ہے کہ جو اللہ کی رحمت اور مرسی ہے وہ اسے دور کر دی جاتی ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی امیجن ایک شخص اس دنیا میں جس کے ساتھ اللہ کی مرسی نہیں ہے وہ ظالم ہے کیسے لائیوز پہ گزارتا ہوگا وہ کیسے سیکیور فیل کرتا ہوگا وہ کیسے اپنے در کانفیڈنس فیل کرتا ہوگا جب اس کو پتا ہے کہ رب ہی میرے ساتھ نہیں ہے وہ کیسی کھائی میں گیر ہے اس کو اندازہ نہیں ہے اور جب قیامت کے دن انسان کھڑا ہوگا حفاتن عراتن غرلا ننگے پاؤن ننگے جسم انسرکمسائزڈ کھڑا ہوگا کل قیامت کے دن اور اس دن صرف اللہ کی ہی امید ہوگی اللہ کی طرف سے مجد ہوگی امیجن اس پہ بھی لعنت ہو اللہ تعالی کی یاد رکھیں جس شخص نے ظلم کیا ہوگا وہ قیامت کے دن بہت بڑے بڑے مسائل میں ہوگا جس رب کے جس انسان کے جو گناہ ہیں وہ اللہ اور اس کے بیچ پہ ہے نا اس کے پھر میں پھر بھی کچھ نہ کچھ حوپ ہے کہ وہ اللہ اور اس کا معاملہ ہے کیونکہ اللہ رحمان ہے بہت لوگ رحمان نہیں ہیں لوگ رحیم نہیں ہیں جس نے لوگوں پہ ظلم اور ذاتی کی تو جس نے لوگوں کے ساتھ ظلم کیا وہ بکڑا جائے کیامت کے دن حدیث میں کیا آتا ہے اس کا مفہوم ہے کہ جس پہ تم نے ظلم اور ذاتی کر لی آج آج ہی سیٹل کر لو اس کو کیونکہ کل جو کرنسی ہوگی وہ ایک عمال ہوں گے اور پھر لوگ نہیں چھوڑیں گے لوگوں کو ایک ایک کرنسی ایک ایک نیکی چاہیے ہوگی وہ پھر کل کو معاف نہیں کریں گے اور وہ سارے کی ساری لے لیں گے آج سب کچھ سیٹل کرنا پہ لائف میں حدیث میں آتا ہے لیکن انفرمایہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مفلس کون ہے میری امت کا مفلس کون ہے صاحب نے کہا رسول اللہ جس کے پاس دیرم دینار تھے بڑا پیسے والا تھا وہ بینکرپٹ ہو گیا اس کا مال تباہ ہو گیا آپ نے کہا نہیں میری امت کا مفلس وہ انسان ہے جو قیامت کے دن بڑے بڑے اعمال کے ساتھ آیا نیکیوں کے ساتھ آیا لیکن اس نے کسی پہ ظلم کیا کسی کو تکلیف ہو چاہیے کسی کی غیبت کی کسی کو گالی دی کسی کو مارا تو یہ سارے لوگ قیامت کے دن آ جائیں گے اور لائن لگی بھی ہو گی اور کہیں گے یا اللہ ہم نے بدلہ دے اللہ سبحانت اللہ اس دن اس کی نیکییں اٹھا اٹھا کے ان کے کندوں پر ڈال رہوں گے کہ اب تم خوش ہو جی خوش ہے چلے جاؤ اگلا بندہ آ جاؤ اس کی نیکییں اٹھا کے اس پر ڈال دیا جائے گا اور یہ پریشان کہ میرے نیکییں جا رہی ہیں جا رہی ہیں حتیٰ کہ اس کی نیکییں ساری ختم ہو جائیں گی بہت لائن پھر بھی لگی بھی ہو گی اللہ اکبر تو کیا کریں گے اللہ سبحانت اللہ ان لوگوں کے گناہ اٹھا کے اس کے کندوں پر ڈال دیں گے کہ تمہیں اب خوش ہو تمہارے گناہوں کم کر دیا گیا اور اس کے کندے پر ڈال دیا گیا اور ان کو اور سبحان اللہ یہ ان لوگوں کے گناہ ان کی شرک ان کے زنا ان کی بدکاری ہیں لے کے جہنم میں جائے گا کیوں کیونکہ اس نے لوگوں پر ظلم کیا تھا اور آج کی جو سائیٹی ہے نا آج کل کی سبحانہ جس دور میں ہم رہ رہے ہیں بڑا عجیب دور ہے اس میں نا سیلفشنس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے اور سیلفلسنس کو کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں کہ فوکس آن یور سیلف فوکس آن یور می ٹائم ٹیک ٹائم ٹائم آلون اور یہ جو صاحب ہیں ہمارے ساتھ جو موبائل فون ہیں انہوں نے بھی ہمیں جو لوگوں کے ساتھ کمیونکیشن سے دور کر کے سکرولنگ پر we enjoy ٹائم آلون سکرولنگ مجھے اکیلا چھوڑ دو if I suffer everyone should suffer اور اس تک کے جو کونسپٹس ہیں اور بڑا انڈیویجولسٹک سیسائیٹی بن گئی ہے ہماری unfortunately حالانکہ یہ سیلفشنس تو اسلام میں بالکل بھی نہیں ہے اسلام is selfless اسلام تو اس قدر لوگوں کے ساتھ مل کر رہنا باتیں کرنا پس میں ان کے تعلقات ان کی help کرنا یہ نہیں کہ می ٹائم سیکلوجن میں اپنے آپ کو eat sleep اور اپنی زندگی کو گزارنا نہیں ایک صحابی آئے کہہ رسول اللہ رزق کم ہو رہا ہے آپ نے کیا فرمایا شاید تم الگ الگ برتنوں میں کھا رہے ہو کٹھے کھاؤ ایک ساتھ کھاؤ selflessness میں آپ ایک سور سا تینجنٹ لے رہا ہوں اس ٹاپک میں لیکن it's very important right now کیونکہ there are some people جن کی presence is exactly same as their absence پتہ نہیں ہے کہ وہ گھر میں ہے یا نہیں ہے ان کی زندہ ہونا ہے برابر ہے ان کے موت کے ان کی کوئی contribution نہیں ہے society میں and there are some people سبحان اللہ اللہ کے بندے they are in their graves and they are still benefiting people from their knowledge from their work جو رہے ہیں دنیا میں لوگوں میں کر کے لئے گا تو دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک giver ہوتے ہیں اور ایک takers ہوتے ہیں the takers they eat better but the givers they sleep better میں اور آپ ہم کے لوگوں میں سے ہیں ہم میں سے کون ایسا شخص ہے جو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سب سے قریب اور سب سے پسندیدہ انسان بننا چاہتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ایزی ٹیپس بتا دیں اس حدیث میں اور کمال کی حدیث ہے اور فرمائے احب الناس اللہ تعالی انفعہم للناس سب سے محبوب بندہ جو اللہ کی نزدید کے وہ کون ہیں جو لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے نفع پہنچاتا ہے اور اعمال میں سے سب سے بہترین اعمال کون سے ہیں سرور یدخلہ علی المسلم انسانوں میں سب سے بہترین انسان جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے اور اعمال میں سے سب سے بہترین اعمال کون سے ہیں کہ انسان کسی مسلمان کے دل میں سرور کو ڈال دے خوشی کو ڈال دے سبحان اللہ کیا کمال کی حدیث ہے او یکشف عنہ قربن یا پھر اعمال میں سے سب سے بہترین اعمال یہ ہیں کہ وہ کسی کا کسی کی مشکل دور کر دے خیر لمبی حدیث ہے اور آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اور کیا کرے وہ کہ کسی کا کرز معاف کر دے اور کیا کرے کسی بھوکے کو کھانا کھلا دے اور کہتے ہیں کہ میرے لیے میں پسند کرتا ہوں اپنے لیے کہ میں ایک بھائی کے مسلمان بھائی کے ساتھ چلوں اس کی مدد کے لیے راضہ دین سیکلوڈنگ مائسیل ان ڈس موزک ان مدینہ مسجد نبی فورا منت ان اتقاف اللہ اکبر کسی کے ساتھ مقام کے لیے چلوں یہ مرجع پسند ہے بہتر ہے کہ میں پورے ایک مہینے کا اتقاف اس مسجد میں کروں مسجد نبی میں اور فرمایا کہ جو اپنا غصہ پی جائے گا اللہ سبحانہ وتعالی اس کے اس کے فالٹ پر پردہ ڈال دیں گے دنیا میں بھی آخرت میں بھی اور پھر فرمایا کہ جو اپنے غصے کو قابو کر لے گا اس کنڈیشن پر کہ وہ دوسرے پر نکال سکتے یعنی باس نہیں ہے سینئر نہیں ہے سامنے کوئی ایسا بند ہے کوئی نوکر چاکر ہے بیوی بچے ہیں وہ غصہ ان پر نکال سکتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس کے دل کو سیکیور کر لیں گے قیامت کے دن اور پھر فرمایا کہ جو اپنے بھائی کی مدد لیے نکلتا ہے اس کی اس کی نیڈ کو سیکیور کرنے کیلئے اللہ سبحانہ وتعالی اسے قدموں کو قیامت کے دن سیکیور کر لیں گے اور ثابت کر لیں گے جس دن قدم لڑکھڑا رہوں گے اور قدم پھسل رہوں گے سو اس مسلم we should have this burning desire to help others we should be knocking in the doors of people not to seek help راضی تو help others کیا آپ کو کی ضرورت مجھے بتائیں حدیث میں آتے ہیں آپ سے فائے کہ صلو اللہ علیہ وسلم کہ کوئی شخص آتا ہے مدد کے لیے میں تھوڑا سا ویڈ اس لیے کرتا ہوں کہ تم میں سے کوئی شخص اوٹ کے اس کی مدد کر لیں آپ سے صلو اللہ سب سے تر ہوں گی مدد کرنے والے تھے لیکن اور رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم کیسے تھے ابھی یعنی میں آپ کو نبی ہونے کے بات کی بات نہیں کرتا نبوت سے پہلے جب جبریلہ امین آئے اور زور سے حق کیا اور کہا اقرع یا محمد پڑھیں آپ سے بہت ڈر گئے تھے اور لمح واقع ہے وہ جب گھر آئے تو اپنی وائف جو کہ بہت ساتھی یعنی وائف تو رازوں کی ساتھ ہوتی ہے نا وہ جانتی ہے اندر باہر انسان کا کہ انسان کتنا کال و فیل میں کیسا ہے کہتے ہیں کہ قد خشی تو على نفسی میں ڈرتا ہوں اپنے بارے میں کہ مجھے کچھ ہو تو نہیں گیا یعنی what's happening with me تو کیوں نے کیا کہا حضرت خریجہ نے قانتہ ہو کھلا کبھی بھی نہیں اب شیر فواللہ خوشی منائیں اللہ آپ جیسے انسانوں کبھی ظاہر نہیں کرے گا یہ بھی بھی کہہ رہی ہے کیوں کیونکہ آپ میں قوالیٹیز کے ہیں کہتی ہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کہ قوالیٹیز ہیں کہ آپ اپنے ریلیشنز کے ساتھ بہت اچھے ہیں آپ ان کے ساتھ نبھاتے ہیں آپ غریبوں کی مجد کرتے ہیں جو دیسٹی ٹیود ہیں ان کی خیال رکھتے ہیں آپ اپنے گسٹ کو بڑے جنرسلی ویلکم کرتے ہیں آپ بہت جنرس ہیں آپ اسسٹ کرتے ہیں ہر اس انسان کو جو کہ کلائمٹی میں ہے جو نیڈ میں ہے انہوں نے حضرت خدجہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ تو یارسول اللہ نمازیں بڑی پڑھتے ہیں آپ تو صدقہ بڑھا کرتے ہیں آپ تو قابہ کے سامنے کھڑے رہتے ہیں نہیں قوالیٹیز کے آپ بتائیں کہ آپ میں قوالیٹیز ہیں آپ لوگوں کے بڑا کام آتے ہیں اور ابو بکر صدیق کیوں اس عمد میں سب سے افضل ہیں انبیاء کے بعد ایک شخص نے ابو بکر صدیق کو مکہ میں تھا اور کہا نکل جو ہمارے مکہ سے جب ہجرت سے پہلے تو ایک شخص تھا اس نے کہا زید اس کا نام تھا زید ابن دغینہ زید ابن دغینہ کہتے ہیں کہ ابو بکر جیسے بندہ نہ یہ نکلے گا اور نہ اسے کو نکالنا چاہیے کیوں یعنی قوالیٹیز ابو بکر کیا بتائیں کہ تم ابو بکر جیسے بندے کو نکال رہے ہو بکہ سے کہ جو لوگوں کی بدت کرتا ہے ان کے لئے پیسے کما کے ان کو دیتا ہے ریلیشنشپ کے ساتھ جو ریلیشنشپ کے ساتھ اچھا ٹائز آف کینشپ انٹین کرتا ہے ہی ہیلپ دو ویک ان پور ہی انٹرٹین ہیز گیسٹ جنرسلی ان ہیلپ دو پیپل ہیلپ جو لوگ مصیبت میں ہیں اور پھر اس نے کہا کہا کہ ابو بکر آپ کو میں آپ کو خیال رکھوں گا اللہ اکبر you see اللہ کے ساتھ تعالیوں کا حقوق اللہ تو بہت امپورٹنٹ ہیں وہ کر نہیں ہیں لیکن ہمارا جو ریلیشن ہے آپس میں فیملیز کے ساتھ وہ کدھر ہے ہم اس معاملے میں فیلیرز ہیں واللہ ہی ہم ناکام ہو رہے ہیں ابو بکر صدیق کی یعنی ٹرو سٹوری سنیں عمر میں خطاب دیکھتے تھے کہ ابو بکر صدیق نماز کیلی جب آتے ہیں تو he looks fresh as if he is awake from the past multiple hours اور جس ڈریکشن سے آتے ہیں وہ انہیں گھر کی ڈریکشن نہیں ہے تو امپ نے خطاب کو شک ہوا خلیفت المسلمین کیا کیا کر رہے ہیں کوئی ان کی ڈوبیس ایکٹیویٹیز تو نہیں ہیں اور امپ اس ویری سٹرک پرسن امپ نے خطاب نے کہا let me check لمبی حدیث ہے وہ تاجد کی ٹائم گئے دیکھا وہ مسجد آ رہے تھے پھر اس سے پہلے بیٹھے اور اس سے پہلے بیٹھے ملڈی بلواتوں کو پھر ایک دفعہ دیکھا کہ ایک خیمے سے نکل رہے ہیں وہ بکر صدیق انہیں کہا چلو جی بکڑے گئے اور وہ جا رہے ہیں تو ورڈز مسجد تو جب اس خیمے میں گئے دیکھا کون خاتون ہے وہاں پہ کون لوگ ہیں تو جب گئے تو دیکھا ایک بڑی خاتون اپنے بچوں کے ساتھ جو اندی تھی وہ وہاں تھی انہیں کہا امہ جی یہ آپ کون ہیں اور یہ شخص جو آپ کے پاس آتا ہے کون ہے یہ کہتی ہیں بیٹھا مجھے نہیں بتا یہ کون ہے she didn't even know کہ this is ابو بکر صدیق خلیفت المسلمین she said کہ بسے آتا ہے یہ ہمارے گھر کے صفائی کر جاتا ہے بچوں کو دودھ پھلا جاتا ہے کھانا تیار کر جاتا ہے نائشتہ بنا جاتا ہے سارا دن کا کھانا تیار کر کے چلا جاتا ہے یعنی he helps us اللہ کا بندہ کون ہے اللہ اس کو درجات بلند کرے اور پھر کیا کہا کہ عمر بخطاب نے سب سننے کے بعد کہا کہ may my others lose me یعنی میں اتباہ ہو جاؤں کہ I am trying to find faults in ابو بکر اور یہی جو چیز ہے عمر بخطاب کے بارے میں کہی کہی کہ وہ جس طرح سے لوگوں کی help کرتے تھے اور عمر کے بیٹے دیکھ لیں آپ مجاہد بن جبر کہتے ہیں کہ میں نے عمر بن عبداللہ بن عمر کے ساتھ travel کیا to serve him and to help him and to assist him and to take care of him but کہتے ہیں کہ he ended up serving me as if وہ میرے ساتھ آئے تھے میرا خیال رکھنے کے لئے ایسے محسوس ہو رہا تھا he was serving me حسن البسی رحمہ کہتے ہیں کہ میں کسی مسلمان کی service کروں کسی کے help is more beloved to me than two months of اعتقاف دو مہینے کے میں اعتقاف کروں حسن البسیر جسے شخص جو قرآن پڑھے گا اور تفسیر پڑھے گا اور تحجدیں پڑھے گا اور نوافل پڑھے گا اور اللہ کا ذکر کرے گا دو مہینے کے اعتقاف سے بہتر کہتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں کسی مسلمان کی خدمت کروں ابھی عثمان جو شیخ ہیں امام بخاری کے وہ کہتے ہیں کہ کسی نے آج تک مجھ سے ہیل پہ فیور نہیں مانگی ایکسپٹ کہ میں کھڑا وہاں اور میں نے اس کی مدد کیا ہوں تھرہو مائی منی تھرہو فرنڈز تھرہو اتھارٹیز جس طرح سے میں کرسہ کو میں نے کیا ہوں اور ایسے مشایخ امام بخاری سے سٹوڈنٹس سے ریز کرتے ہیں اور آج کل پیپل leave no opportunity to damage and to taunt and to curse ادھر ساس بہو کو بہو ساس کو خالہ پھپی کو پھپی خالہ کو اپنے بھانجوں بھتیجوں کو یعنی آپ اس پہ کیا چل رہا ہے ریلیٹیوز جو یتیم ہو جاتے ہیں ان کا جب خیال رکھتے ہیں کافالت کرتے ہیں تو ان کے مال کو ہڑپنا ان کے مال کو اپنے اس میں ڈال رہا اور قرآن میں کہتا ہے کہ وہ جہنم کی آگ اپنے پیٹ میں ڈال رہا ہے وہ مال نہیں ڈال رہے ان کو انتظار کرنا چاہے کہ وہ جہنم کی آگ اپنے اس میں ڈال رہا ہے تو حدیث میں کیا آتا ہے کہ کوئی بھی ایسا گناہ جلد عذاب نہیں لاتا قیامت کے دن سے پہلے اس دنیا میں ہی دو چیزوں کی سوا ایک جو انسان unjust ہوتا ہے اور دوسرا the one who breaks his ties of kinship جو اپنے اشتاروں کو اپنے رشتوں کو توڑتا ہے جو injustice کرتا ہے اور جو رشتوں کو توڑتا ہے کریں پھر پھر دیکھیں اس دنیا میں کیسے عذاب اور کیسے مشکلیں کیسے پریشانی آتی ہیں میں کوئی examples بھی دیتا ہوں جانے سے پہلے جو ظلم اور زیادتی ہیں جو parents بچوں پر کرتے ہیں یعنی ایک بچے کو blatantly prefer کرنا دوسرے بچے پر اس کو حدیث میں کیا آتا ہے جب ایک صحابی نے ایک بچے کو gift دینا چاہتا تو آپ نے کہا دوسری کو بھی دوگے انہوں نے کہا نہیں ہے رسول اللہ انہوں نے کہا پھر اس کو بھی بنائے دو ایک ہوتے ہیں کہ generally اس کو بھی خیال رکھا اس کو بھی خیال رکھا ہاں times different ہیں education کی اور x y z وہ تو مسئلہ نہیں ہے لیکن differentiate خود سے کرنا اور ایک کو importance or priority دینا اور ایک کا زیادہ خیال لکھنا ایک کا کم خیال لکھنا ایک کو gift دینا دوسرے کو کچھ بھی نہ دینا ایک کو پیار محبت دینا اور دوسرے کو ضلیل کرنا یہ ظلم ہے دوسرا gender gender injustice کہ males کو زیادہ preference دینا over females کہ بیٹا کھانا سے کھا لے بیٹی کو ملے نہ ملے کوئی مسئلہ نہیں ہے بیٹا سے ہی education لے لے بیٹی کو ملے نہ ملے کوئی مسئلہ نہیں ہے بیٹا comfortable سوئے بیٹے کے پاس comfortable clothes بیٹی کو نہ ملے یا vice versa this is wrong injustice in marriage کہ بیٹی کی وہاں پہ شادی کر دینا جہاں پہ وہ نہ کوئی chemistry match کر رہی ہے بس بچپن سے خواہش تھی یا کوئی material benefit ہے اور کہنا ہے کہ تمہیں دودھ نہیں بخشوں گے کہ تمہیں ہاں پہ ہانی کرو گی اور کتنی خواتین ہم سے رابطہ کرتے ہیں کہ ہماری ہمارا دل نہیں چاہ رہا اور ہم parents کو کیا بھی رہیں بٹو ماں نہیں رہے کہ نہیں اگر تمہاری اولاد ہو تو this is injustice اسلام نے عورت کو بھی رائٹ دیا اور parents کو بھی رائٹ دیا تو 50% stakeholders ہیں آپ لوگ ہاں اگر عورت کہیں شادی کرنا شادی ہے parents agree نہیں کرتے تو وہ شادی نہیں ہو سکتی اور جہاں parents چاہتے ہیں شادی کرنا عورت agree نہیں کرتی وہاں بھی شادی نہیں ہو سکتی دونوں کو mutually agreement پہ آنا ہے پڑھے گا رشتے کے اوپر مجھے بلکہ آج ہی ایک بھائی بتا رہا تھے کہ ان کو question آیا ہم سے پوچھنا چاہ رہا تھے کہ ایک خاتون ہے اور parents force کر رہے ہیں کہ تم شادی یہاں پہ کر لو تو تم یوں کے چلی جاؤ گی اب ایسے سے ہو جائے گا this is injustice اور جو injustice کی examples جو بچے اولاد parents کے ساتھ کر رہے ہیں وہ پال پوس کے بڑا کرتے ہیں وہ خرشے کرتے ہیں وہ expectations لگاتے ہیں اور یہ لوگ اپنے آپ کو کسی لڑکی میسیج کا involve کر لیا اور اپنے شادی کے بھی وادی کر دیئے اور بتائی نہ کہ میں میرے ساتھ یعنی میری life میں ہی چل رہا ہے اور پھر expect کیا کہ parents اب میرے جو ہے نا اس محبت میں موہر لگا دیں گے کہاں ٹھیک ہے چلو کر لو یعنی parents جو بچپن سے پال پوس کے بڑا کر رہے ہیں خیال رکھتے ہیں ان کا اتنا بھی حق نہیں ہے کہ ان کو اس ڈیسین میں شامل کیا جائے ان کو یہ authority دی ہے کہ آپ میرے جو future spouse اس کے لیے آپ کبھی say matter کرتا ہے جب بچپن میں اولاد کو parents خیال رکھتے ہیں papers education ہے گھر دینا ہے ہر چیز دینا ہے اور جب وہ بڑے ہوتے ہیں جب ان کی خیال رکھنے کی باری آتی ہے وہ بالکل indifferent ہو جاتے ہیں اور مسروف ہوئے ترمی زندگی میں دوستوں کے پاس چلے جاتے ہیں بات نہ ماننا ان کو gesture شو کرنا یا وہ بات کر رہے ہیں تو اپنے mobile phone پر لگے رہنا اور ان کو respect نہ دینا واللہ اور کپل میں جو آپس میں چل رہے ہیں لا الہ اللہ من ارم مور گلٹی فیسیکل ابیوز اور مور گلٹی فیسیکل ابیوز اپس میں ایک جو موڈت اور رحمت اور دوسروں کو سکون پہنچانا وہ جیسے کدھر ہے یاد رکھیں جس شادی میں بھی اگر کپل اپنے حقوق ڈیمانڈ کرنا شروع کرتے ہیں کہ مجھے یہ نہیں ملا مجھے نہیں ملا ہونا کیا چاہیے کہ انسان یہ سوچ رہا کہ میں اس کو اور قصہ دے سکتا ہوں اور وہ سوچ رہا کہ میں اس کو حقوق قصہ دے سکتی ہوں تو ایک دوسرے کو دینی کی سوچیں اسلام ایسا دینی جو دینے والا دین ہے کتنی کمال کی فلوسفی اسلام تو ایسی فلوسفی ہے جو انسان کو اکیلے میں بھی شرمندہ کر دیتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں آج کل پھر اس کے بعد فینانشل ابیوز مرد خواتین کو وہ لائف نہ دیں جو اپنے لئے اختیار کر رہے ہیں خواتین کو بہت زیادہ سٹرک ٹکنا اور اپنے لئے سارے خرچے اپنے لئے کرنا اور ومن مجھے بھی یہی لگتے ہیں مجھے بھی مارے بھی کا ڈریس آگے مجھے بھی شینیل کے یا گوچی کے نہ 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 بردن یور ہزبن کہ وہ حرام کمائے یا آپ کی ناجائز خوشات پورا کرے وہ اگر ایک اچھا رسپیکٹفل ارننگ کر رہا ہے تو وہ جو آپ کو دے رہے اور ڈائیورسز میں سبحان اللہ آجوے ڈائیورسز کتنے جلدی کوئی بات نہیں چلی تو فورا سے ڈائیورس پہ آگئے مارک ٹوین ایک گورہ ہے وہ کہتے ایک اچھی شادی ہے وہ دو اچھے معاف کرنے والوں کا کمبینیشن ہے گورہ کہہ رہا ہے جسے دین نہیں پڑھا اور اسلام نہیں پڑھا آپ کے تو نبی کی وہ احادیثیں جب انسان پڑھے تو کہتے کہ بس معاف ہی کرتا رہا ہوں اور مجھے اللہ جنت سے دیتا رہے وہ غلطیاں کرتے رہے میں معاف کرتا رہا ہوں اللہ مجھے درجات بلند کرتا رہے اور ایک ڈائیورس ہو بھی جاتی کسی وجہ سے ہے تو احسان سے کہ وہ آپ پس ساتھ رہی ہے ٹھیک ہے کچھ کیمسٹری میچ نے کی آپ بحثیں بھی ہوئی ہیں حق مہر دینا ریسپیکٹ فولی لوگ کیا کرتے حق مہر نہیں دیتے کہ تم خلا لوگ وہ خلا وہ طلاق بھی دیتے وہ خلا بھی لیے رہی کہ حق مہر تکے بچ جائے گا ہمارا ریسپیکٹ فولی اور پھر جو ڈائیورس میں جھوٹ بولے جاتے ہیں اگلے کا ایمیج خراب کرنے کیلئے لائز ان کوٹس اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص میرے پاس آتا ہے اور وہ زیادہ بات ٹھیک کر لیتا اور مجھے کنونس کر لیتا ہے کسی بات پہ یعنی وہ ایک عام مسئلہ ہوتا ہے میں اس کے حق میں فیصل دیتا ہوں تو یاد رکھے اگر وہ غلط ہے گلٹی ہے تو جہنم کا انگارہ اپنے پیٹ میں ڈال رہا ہے تو جھوٹ بول کے کچھ کروا لینا کچھ بینیفٹ لینا اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بڑے کامیاب اگر عدالت نے آپ فیصل دے دی ہے تو اللہ کے عدالت میں پیش ہونے ہمیں کل کو اور اللہ سب کو جانتا ہے اور پھر اس کے بعد جو ایک فلثی ایکٹیویٹی شروع ہوتی ہے اپنے مسائل اور اپنے پھڑوں کی وجہ سے اپنے ایکس پارٹنر کو یا اپنے ایکس ہزبن کو ڈپرائیف کر دینا فرم وزیٹنگ کیڈز واللہ ایٹس ظلم یا اگر ہزبن کے پاس بچے ہیں اور بڑے ہو گئے ہیں تو بیوی سے نہ ملنے دینا یعنی سچ کائنڈ اف سیلفیشنس سمجھ نہیں آتی کہ آپ اپنے مسائل تھے آپ اولاد پہ کیوں اس کو یا تو کسی انسان کو سمجھ میں نہیں آتا بچے کیا ظلم تھا کہ وہ بچہ اپنے باپ اپنے ماں سے محروم ہو گیا اس سے ملقات نہیں کرنے دیا جارہ یا اس کو اپنے اولاد سے نہ ملنے دیا چاہے یاد ترکہ قرآن کہتا ہے یہ شخص قیامت کے دن اپنی ماں سے اپنے باپ سے اپنی وائف سے اپنے بھائی سے اپنے بچوں سے بھاگ رہا ہوگا اس دنیا میں تو ہمارے پر جب بھی کلیمیٹی پرابلم آتی ہم کہاں سب سے پہلے بھاگ رہے ہیں ہم سب سے پہلے فیملی کی پاس جاتے ہیں ہم ان کو حق کرتے ہیں کوئی مسئلہ ہو جائے سب سے فیملی کی پاس جاتے ہیں کمفرٹ لینے کی لینے ان سے پیس لینے کی سکون آخرت میں ان سے کیوں بھاگ رہے ہوں گے کیونکہ اس بندے کو پتا ہے کہ میں نے انہی پر ظلم کیا اور آج ظلم کا بدلہ دیا جائے گا ان سے بھاگ رہا ہوتا کہ مجھے پکڑنا لیں اور یہ پکڑیں اللہ کے نمیر نے فرمایا ظلم سے بچنا ہمیشہ کہ یہ ظلم ہے قیامت کے اندھیرے ہیں اندھیرے اس دن کوئی لائٹ نہیں ہوگی اس دن اندھیرے ہوں گے جو شخص ظلم میں ہوا اللہ سے دعا ہمیں ظلم سے بچائے اور ہر قسم کی زیادتی سے بچائے اور ہمیں عدل کرنے والا لوگوں کا خیال رکھنے والا اور اپنے رشتوں کو بہترین طریقے سے نبانے والا بنائے آمین یا رب العالمین بارک اللہ فیکم سلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ